قرآن حکیم سلام المؤمن المہیمن العزیز الجباب المتکبر سبحان اللہ عمّا يشبکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماع الحزن وَهُوَا الْعَزِيز الحَكِيم اور یہ تو بڑا تغڑا نام ہے اللہ کا العزیز الحکیم یہ عزیز کو بیلس کیا ہوئے حکیم نے عزیز غالب سب پہ چھایا ہوا ہے حکیم ہے حکمت کے ساتھ چلتا ہے ورنہ جب چاہے گی عزیز برداش کرتا ہے اس کی حکمت اور سر ہمارے لئے ایک خوشکبری ہے بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدایش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ ایک بارت لکھ لی تھی میری رحمت میرے غزب پہ سبقت لے جائے گی وہاں اللہ نے بیلس نہیں رحمت یہ ہمارے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے سر یہ عدل اور رحمت برابر بھی ہوتے نا تو ہمارے لئے مسئیبت کھڑی ہو وہ جو شعر ہے نا عدل کریں تھے تھرکمڑ اچھیاں شانہ والے فضل کریں تھے بخشے جاون میورگے مو کالے تو اللہ سے عدل نہیں اس کا فضل مانگنا چاہیے اور چونکہ اس کی رحمت اس کے غزب کے اوپر بھاری ہے یہ ہمارے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے بہت بڑا ایسٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسما کے ذریعے اس کے ساتھ دعا کرنی چاہیے جہاں میں ترمز میں حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا کہ آپ نے ایک شخص کو سنا ترمزی میں ابودعود میں وہ دعا مانگتے میں سٹارٹ میں کہنا تھا اللہم انی اسئلک بئنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد آپ نے فرمایا اس نے اللہ کو ان اسما کے ساتھ بکا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں کبھی لٹاتا جہاں میں ترمزی میں ہے کہ نبیل اسلام فرمایا کہ اللہ کے اسماع اعظم ان دو قرآنی آیات میں ہیں سورہ بکرا اور علیہ ابنان کی وَإِلَهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ الْإِفْ لَا مِّمِ اللہ لا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمِ الْحَيُّ الْقَيُّمِ اسماعی آزم ہے آیت الکرسی میں بھی آتے ہیں اسماعی آزم تو ترمزی میں ہے کہ نبیل اسلام فرمایا جو شخص یونس کی دعا سے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کبھی محروم نہیں لوٹے گا لَا إِلَاهَا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُمِ نَوْضُ عَلِمِ سر کیا بات ہے یہ سید الاستغفار ہے دنیا میں اپنی کمزوری اپنے رب کے سامنے مانگنے کے لیے بیسٹ الفاظ آسان ترین مختصر ترین یہی ہے لَا إِلَاهَا إِلَّا أَنت اے اللہ تیرے سوء کوئی معبود نہیں سبحانک تُو تو پاک ہے تُو غلطی نہیں کرے گا میں تو غلطی کروں گا میں تو انسان ہوں نا تو بس معاف کر دے سر یہ چیز ایسی ٹرگر کیے اللہ کو کہ ایک شخص نے جس پہ اللہ کا غصہ ایسا ہے کہ سورِ اصافات میں آئے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتا تو اس دن نکلتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے اتنے غصے والے معاملے میں بھی وہ غصہ ایسا تھنڈا ہوا وہ کونسی دعا تھی یہی تھی اور دعا کیسے ٹرگر کیا اللہ میں انسان ہوں نا تو غلطی تو کروں گا تو تو غلطی نہیں کرتا تو معاف کر دے پھر مجھے سوری کیا بیسٹ دعا ہے اور پھر تربزی میں الفاظ ہیں جو شخص یہ دعا اور قرآن میں بھی ہے قذالی کا ننجل مؤمنین اللہ ہر مومن کو نجات دے گا جو اس دعا کے ساتھ اللہ کی طرمت لیکن سر خالی دعا نہیں آیت کریمہ نے ختم نہیں سوال اکدبا نا واقعی اندر سے پھر آئے لا الہ الا اند واقعی اس کو پھر علام ماننے اپنی کمزوری کا اظہار کریں اور اندر سے بھی بدلنے کی نیت کریں مجھے ڈاٹر سار صاحب کی بات افسر یاد آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کئی بار دعا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ میں نیک بنا دے اندر سے ڈھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بنا ہی نہ دے کیونکہ بنا دیا تو میں معاشرے کا سامنا کیسے کروں گا لوگ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا ہے یہ تو فنیٹک ہو گیا ہے تو کہتے ہیں جب تک یہ وسوزہ دل میں پھر نیک نہیں کسی نے بننا جو اندر اوچاند ہے نا کہ میں نیک بنا تے ڈو وہی بنے گا ورماہ کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی